السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نام الطاف حسین مفتی صاحب یہ الطاف بھائی زرہ دادوں سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے میرے پاس ایک دکان پر چندہ باکس رکھا مسجد کے لئے میں اس میں سے اپنے کاروبار میں وہ پیسے لگا سکتا ہوں بطور امانت یا ان پیسوں کے ایک بار استعمال کر لوں جب وہ مسجد والے مجھ سے مانگیں تو میں اپنی طرف سے کوئی پیسے ان کو ادا کر دوں تو یہ میری لئے جائز ہوگا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف کے جو پیسے ہوتے ہیں جناب یہ امانت ہوتے ہیں اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے اور آپ ظاہر ہے کس کس سے اجازت لیں گے پھر تو اس لیے آپ ان پیسوں کو بطور امانت ہی رکھیں گے ان میں سے استعمال کرنا شرعن جائز نہیں ہوگا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں مثلا آپ نے استعمال کر لی اللہ نہ کرے ہر کس نے دنیا سے جانا ہے اللہ نہ کرے اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے تھے اور آپ کے جو وہ رساہ ہیں وہ کہہ دیں جی ہم نہیں دیتے تو آپ یہ بتائیں کہ جواب دے کون ہوگا تو اس لیے شریعت نے جو بھی ہمارے لیے حدود و قیود بیان کی ہیں ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری کتاہیوں سے بچنے کا سبب بنتی ہیں اس لیے آپ ان کو بطور امانت رکھ سکتے ہیں جناب ان کو استعمال نہیں کر سکتے ایک روایت آپ نے اگر پڑی ہو سنی ہو کہ ایک بندے نے جو نیک عمال تھے ان میں سے اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری دینی تھی وہ مزدور چلا گیا وہاں سے اور کئی عرصہ بعد وہ واپس آیا مزدوری لینے کے لیے اب اتفاق ایسا تھا کہ اس بندے نے جس نے مزدوری دینی تھی اس نے اس کو بیڑ بکریاں خرید لیں اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں وہ تقریباً ریور بن گیا اب جو مزدور واپس آیا کئی عرصہ گزر گیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ واپس ہے اس نے کہا جی مزدوری میری تو اس نے کہا یہ ساری بیڑ بکریاں تیری ہیں تو اب وہ پریشان ہوا کہنے لگا جناب مزاک نہ کریں میری تو مزدوری بنتی تھی زیادہ سے زیادہ ایک بکری یا دو بکریاں بن جائیں گی تو اس نے کہا جناب میں نے آپ کا جو پیسہ تھا آپ کا جو سمن تھا آپ کی جو قیمت بنتی تھی مزدوری اس کو کاروبار میں لگایا اللہ تعالی نے اس میں برکت اطاف فرما دی یہ ساری کی ساری آپ کی ہیں یعنی اس نے خالص رضا الہی کے لیے ایسا معاملہ کیا لیکن چونکہ انسان سے کتاہیاں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ پیسہ سامنے ہو تو کوئی ایسا شیطانی وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جناب ان کو اسی طرح جس طرح پیسے آئے ہیں ان کو اسی گلے کے اندر یا اسی جگہ پر آپ محفوظ رکھیں اور بتا دے اپنے ورسا کو بھی کہ یہ پیسے جو ہیں یہ مسجد کے ہیں وقف کے ہیں ان کو ہم خود استعمال نہیں کر سکتے واللہ تعالی اگر یہ پیسے اچانک کسی حادثے کی وجہ سے یا سلاب کی وجہ سے یا آگ لگ جانے کی وجہ سے اس بندے سے ضائع ہو جاتے ہیں تو کیا پھر بھی یہ مسجد کو ادا کرے گا دیکھیں جو امانت ہوتی ہے جب امین پوری امانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے اور اگر وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے تعوان نہیں لیا جاتا لیکن اگر اس کی کتاہ ہی اس کے اندر ہو یعنی گلے کو تعالی نہیں لگایا ایسے ہی باہر رکھ دیئے تو پھر یہ تعوان اس سے لیا جائے گا ایک شک جو ہے ایک اصول یہ بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو پیسے ہوتے ہیں نا پیسے یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے یعنی کوئی بندہ کہے جی یہی پانچ ہزار تو یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے اس لیے چونکہ یہ کرز بن جاتے ہیں بہرحال اگر اس کو بطور امانت بھی آپ رکھیں تب بھی آپ کو واپس کرنا لازم ہے اور اگر بطور ایک کرز ان کو سمجھیں تب بھی آپ کو دینا لازم ہے ان کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے جی مفتی صاحب اگلا سوال ایک بہن پوچھتی ہے کہ میرے دو بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے پہلے بیٹی پیٹ ہی میں فوت ہو گئی اور پھر بیٹا ایک دن زندہ رہا وہ بھی فوت ہو گیا اسی طرح میرے دو حمل ضائع ہو گئے اب تیسرا حمل بھی ہے جو پانچ ماہ کا ہے پلیز آپ کو دعا اور وظیفہ بتا دیں جس سے میرے بچے زندہ بچ جائے کریں اور صحیح سلامت رہیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ یاد رکھیں جناب کہ کوئی بھی بچہ جو ضائع ہو جاتا ہے حمل ضائع ہو جاتا ہے یا پیدا ہو کے کچھ سانسے لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے یہ تو ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان ہے دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اگر اس نے صبر کر لیا آپ اگر صبر کر گئیں اپنے بچوں کے دنیا سے جانے پر تو یہ بخشش کا سامان ہے حدیث میں آتا ہے کہ کچھا بچہ جو ہوتا ہے کچھے بچے سے مراد حمل کا ضائع ہو جانا یا ابھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ ضائع ہو گیا تو یہ کل قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کے ہلائے گا اور جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ محبت کی باتیں ہیں اب وہ جھگڑا کرے گا مولا کریم میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اپنے والدین کو ساتھ لے کے تو یہ تو پیاری بہنہ آپ کے لئے بخشش کا سامان ہے غالباً ام المومنین حضرت عائشت الصدیقہ فیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا کوئی بچہ اس طرح فوت نہ ہوا ہو زیادہ بچے نہ ہو دو بچوں کے حوالے سے غالباً فرمایا یا تین بچوں کے حوالے سے ام المومنین نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس میں اور تخفیف تو فرمایا ایک بچہ پھر جب یہ فرمایا یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی شفاعت اللہ تعالی مجھے عطا فرمائے گا کتنی محبت بری بات ہے یہ کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں یقین مانے کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہوگی کوئی باپ بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی سے پیار کرتے ہیں اور امت آج کیا کر رہی ہے کبھی بھی اگر گناہ کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ السلام پریشان ہوں تو میرے امت ہی ہونے کا کیا فائدہ آج امت کی بے عملی اور بد کرداری دیکھ کر دل خون کے آنسون ہوتا ہے اگر ہمارا یہ حال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم جن کا لقب ہو وہ کتنے پریشان ہوں گے بہرحال اللہ تعالی ہمیں باعمل اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق آتا فرمائے تو آپ نے کرنا یہ ہے جناب کے جب ابھی چونکہ حمل ہے تو آپ یہ نیت کر لیں پہلی نیت یہ کہ جو بھی بیٹا میرا پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی اب محمد نام آپ رکھ لیں اور اس کے بعد عرفی نام کوئی بھی رکھ لیں ہر بچے کا نام محمد ہی ہونا چاہیے اور بعض جو آمیلین حضرات ہیں یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر آپ یہ لکھ دیں کہ آپ پنجابی میں لکھ لیں اردو میں لکھ لیں عربی کی عبارت بتاتے ہیں اس طرح کے الفاظ آمیلین بتاتے ہیں اس طرح لکھ لیں اور پھر بالخصوص جو میڈیکلی طور پر احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں اور بالکل کوئی وزن وغیرہ نہ اٹھائیں سیڑیاں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کریں اگر ڈاکٹر حضرات نے آپ کو بیڈ ریسٹ بتائی ہے تو اس کو مکمل طور پر آپ اپنا معمول بنا لیں اگر ورزش بتائی اس کو بھی کریں اور اس کے علاوہ آپ نے جناب یا تو سورہ رحمان اور سورہ یاسین خود تلاوت کرنی ہے یا پھر تلاوت لگا کے پاس رکھ لیں یاد رکھیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی سے بچے کی جو پرورش ہے یہ ماں کے ذمہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے حمل کے دوران ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں بچہ ان تمام چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے